سب سے اچھی کوالٹی کا سولر پینل اور سب سے اچھی کوالٹی کا انوارٹر لگوانے کے بعد چھے کلو وارڈ کے سولر سسٹم پر ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے چھے کلو وارڈ کے سسٹم کے اوپر ہم کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں اور بجلی کے بل کے اندر کتنے پرسنٹ تک ہم ایک کم ہی مل سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں نیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں چھے کلو وارڈ کے سسٹم کے اوپر ٹوٹل خرچہ کتنا آنے والا ہے چھے کلو وارڈ کے سسٹم کے اوپر کیا کچھ چلا سکتے ہیں سولر پینل کس کمپنی کے لگانے چاہیے انوارٹر کس کمپنی کا لگانا چاہیے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے مارکٹ میں جاتے ہیں تو بے شمار کمپنیز ہیں جو کہ ہم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کس کمپنی کا کون سا انوارٹر اور پینل لگوانے چاہیے پاکستان کا ٹوٹ کلاس کا انوارٹر اور پینل اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا دیا جائے گا پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹے ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں سے بھی پرچیز کر کے یہ سسٹم پیکیج لگوا سکتی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سولر پینل کی تو سولر پینل کی بات کریں تو اس ٹھم پاکستان کے اندر دو ترہنگی ٹکنولوجی کام کر رہی ہیں ایک ہے پی ٹائب سولر پینل اور ایک ہے انٹائپ سولر پینل نئی ٹکنولوجی کی بات کریں تو آپ لوگ کو انٹائپ کا سولر پینل پرچیز کرنا چاہیے اگر پی ٹائپ کی بات کریں تو پی ٹائپ بھی بہت ہی اچھی کوالٹی والا سولر پینل ہے جو کہ بڑے برینڈ ہے جس کے اندر لونجی ہے جن کو اکرینڈین جے ٹرینہ سولر رائزن سولر انورکس ہے اس کے علاوہ زیونک ہے اور بھی برینڈ ہے جو کہ اچھی کوالڈی کے اندر اے گرے ٹی آر ون کے اندر سولر پینل بنا کے دے رہی تھی لیکن آج بھی آپ لوگ کو یہ سولر پینل مارکٹ کے اندر مل سکتے ہیں لیکن اگر نئی ٹیکنولوجی کی بات کریں تو آپ لوگ کو کنیڈین جن کو ٹرینہ اور اس کے علاوہ جے اور بھی ایک دو پرینڈ ہیں جن کے اچھی کوالڈی کے سولر پینل انٹائپ کے اندر آپ لوگ کو ملنے والے ہیں تو پریشانی ہے کس کمپنی کا اور کس کیٹاگری کے اندر سولر پینل لگوانا چاہیے تو آپ لوگ کو انٹائپ کے اندر جانا چاہیے کیونکہ انٹائپ اگر آنے والے سالوں کے اندر دیکھا جائے تو انٹائپ کے اندر ہی کام کیا جائے گا تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے انٹائپ کے اندر کون سی کمپنی کا لگانا چاہیے مشورہ تو میں یہی دوں گا آپ لوگ کسی بھی برینڈ کے اندر جا سکتے ہیں اوکے ان ٹائپ کے سولر بنا کے دے رہی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے میرا ایکسپیرینس تو میں زیادہ تر جو یوز کرتا ہوں وہ ہے کنیڈین کا سولر پینل اچھی کوارڈی کا سولر پینل ہے میں نے ویسے تو جن کو بھی کیا ہے اور بھی برینٹ سارے کی ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے مجھے اچھا ریزرٹ ملتا ہے آپ لوگ کوئی بھی سولر پینل چوز کر کے لگا سکتے ہیں کنیڈین کا ریٹ دوسرے تو سولر پینل سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر بات کی جائے پی ٹائپ سولر پینل کی پرائز کیا چال رہی ہے پی ٹائپ کی پرائز آپ لوگ کو ملنے والی ہے تیتیس روپے پروار سے لے کے پینتیس روپے پروار تک ملنے والے ہیں مختلف کمپنی اور مختلف ڈیلر کے پاس اس کا ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر اینٹرائپ کی طرف آ جائیں تو یہی سولر پینل جو میں نے آپ لوگ کو بتائیں ہیں یہ پینتیس روپے چھتیس روپے اور سینتیس روپے پروار تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹوپ کراس کا سولر پینل جو کہ کنیڈین کا ہے یہ آپ لوگ کو ملنے والا ہے تقریباً چھتیس روپے پروار چھتیس روپے پروار کے حساب سے بھی اگر آپ لوگ لگاتے ہیں تو یہ بیس ہزار آٹھ سو روپے تقریباً بنتا ہے آپ لوگ ایک رفسہ ایڈیا لگا لیں تقریباً اکیس ہزار پیا تو یہ چھے کلوار کے سسٹرم کے اندر آپ لوگوں نے لگانے ہوں گے تقریباً بارہ سولر پینل تو بارہ سولر پینل کی پرائز دیکھی جائے دیکھیں آپ لوگ کو ملنے والی ہے دو لاکھ باون ہزار پیا یہ صرف اور صرف بارہ سولر پینل کی پرائز ہے تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے اسی سسٹرم کے اندر آپ لوگوں نے سولر سٹینڈ کس کمپنی کا کون سا سٹینڈ لگانا چاہیئے آپ لوگ کو کسٹرمیں سٹیکچر بنانا چاہیئے یا آپ لوگ کوڈ ایل تی یا ایل تری کا سٹینڈ لگانا چاہیئے سٹینڈ کے بارہ میں بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جاؤں چھے کلوار کے سسٹم کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر کا کون کون سا لوڈ چلا سکتے ہیں آپ لوگ اسی سسٹم کے اوپر دو انوارٹر اے سی چلا سکتے ہیں چاہے کوئی ایک ٹن ہے یا ڈی ٹن کے دو انوارٹر ایسی چلا سکتی ہیں باقی گھر کا لوڈ مینج کرتے ہوئے چلا سکتے ہیں جس کے اندر ایک آدھا پنکہ چلا سکتے ہیں یا آپ لوگ ساتھ کوئی فریج چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ مینج کرتے ہیں تو اسی سسٹم کے اوپر پنکے لائٹیں فریج واشنگ مشین اوون چلا سکتے ہیں اس طرح چلا سکتے ہیں وارٹر پمپ چلا سکتے ہیں یہاں تک کہ گھر کا تمام لوڈ مینج کرتے ہوئے سارا لوڈ اسی سسٹم کے اوپر ڈال کے چلا سکتے ہیں دوسری بات کہ اگر آپ لوگ سولر کی جنریشن کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کا لوڈ چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ لوگ کے گھر کا بجلی کا بل کم ہو سکتا ہے جو بھائی ہمارے کہتے تھے کتنے پرسنٹ تک بجلی کا فرق بڑھتا ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر آپ لوگ سولر کی جنریشن کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کو بتا ہے سردیوں کے اندر جنریشن کچھ اور ہوتی ہے گرمیوں کے اندر کچھ اور ہوتی ہے اور درمیان کے موسم کے اندر کچھ اور ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سولر کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے لوڈ کو یوز کرنا چاہیے تو بقایا بات کر لیں اس سسٹم کے اندر جو سولر سٹینڈ لگنے ہیں اگر تو آپ لوگ کی چھت بہت بڑی ہے تو آپ لوگ ایل ٹو یا ایل تھری کا سٹینڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کی چھت جو مناسب سائز ہے تو آپ لوگ اگر لگاتے ہیں کوئی کسٹمائز ٹیکچر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے ہائٹ کر سکتے ہیں تھاکہ نیچے جو چھتا ہے وہ یوز میں آ جائے اسی طرح اگر آپ لوگ وہ تھوڑا سا کوسٹ نہیں پڑے گا اس کا اگر رف سا ایڈیا دیکھ لیں تو تقریبا ایک لاکھ روپیہ جا سکتا ہے یا اگر اپنی مرضی سے لگاتے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایل تھری کا سٹینڈ ایل تھری کی سٹینڈ کی پرائز آپ لوگ کو لوکل کے اندر جاتے ہیں تو سارے آٹھ نو زار روپے کے اندر ملتا ہے اچھی کوالٹی کا لیتے ہیں تو آپ لوگ کو بارہ ہزار روپے کا سٹینڈ ملنے والا ہے ایک سٹینڈ کی پرائز آپ لوگ کو ملنے والی ہے تقریبا بارہ ہزار روپے تو آپ لوگ نے لگانے ہوں گے چار سٹینڈ تو چار سولر سٹینڈ کی پرائز بننے والی ہے تقریباً ارتالیس ہزار رپیہ یہاں پر آپ لوگ کا ارتالیس ہزار رپیہ لگ رہا ہے کسٹومائز ٹیکچر میں جاتے ہیں تو آپ لوگ کا ایک لاکھ رپیہ بھی لگ سکتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سسٹم کے اندر وائر کتنی لگنی ہے اس وائر کے پیسے کتنے لگائے جائیں گے وہ کون سی وائر لگائی جائے گی تاکہ بعد میں بھی پرشانی نہ کرنے ہی پڑے آپ لوگ کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں چھے کلو آر کے اندر جو انوارٹر لگائے جاتے ہیں کچھ انوارٹر آتے تھے وہ سنگل پی بی والی ہوتے ہیں اور کچھ انوارٹر تھے وہ ڈبل پی بی والے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کا انوارٹر کون سا ہے ایک رپس آئیڈیا لگا لیتے ہیں تقریباً جہاں پر سولر پینل اور انوارٹر لگائے جاتا ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وائر جتنی لگتے ہیں اسی صاحب سے وائر کے پیسے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک رپس آئیڈیا لگا لیتے ہیں تقریباً دس ہزار پیا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کی جگہ کی لوکیشن کے حساب سے تو وائر آپ لوگوں نے لگانی ہے سکس ایم ایم کی ٹن کوٹیڈ ڈبل پی وی کے ساتھ اگر آپ لوگ وائر لگاتے ہیں تو ہیر پروف فائر پروف وائر لگاتے ہیں تو آپ لوگ کو پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایم سی فور کنیکٹر ایک ہزار پی لگا لیں ایم سی فور کنیکٹر کا بعد میں آپ لوگوں نے لگانی ہوگی ڈی پی بوکس ڈی پی بوکس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا جوں بہت سی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جہاں پر ڈی پی بوکس کو آگ لگ گئی ہے جہاں پر انوارٹر کو آگ لگی ہوئی دیکھی ہے یہ اور بھی ریزن ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ آپ لوگ کے جو ڈی پی بوکس کے اندر بریکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ بہت ہی لوگ والٹی کے لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی شارسر کر ہوتی ہے یا تھوڑا سا اوور وولٹے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ لگ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگ ڈی پی بوکس لگوانا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شارسر کر ہوتا ہے وہ بریکر بھی ٹریپ کر جائے گا دوسری بات اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے کافی ہاتھ تک یہ انوارٹر جو ڈی پی بوکس ہے یہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اسی وجہ سے اگر لوکل کوالٹی کا ڈی پی بوکس لگواتے ہیں بلکل نورمل یا لوکل کوالٹی کا وہ آپ لوگ کو تقریباً ساری لگائی جاتی ہیں ہر ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مارا ڈی پی بوکس اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سسٹم کے اندر انوارٹر کون سا لگانا چاہتے ہیں انوارٹر کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر جو بڑے برینڈ ہے وہ انواریکس ہے سولر میکس ہے زیونک ہے میکس پاور ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ برینڈ ہے جو کہ مارکٹ کے اندر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں جاتے ہیں ہر دکاندر یہ کہتا ہے کہ یہ انوارٹر لگوالو یہ بہت ہی اچھی کوالٹیک ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کون سی کمپنی کا کون سا انوارٹر لگوانا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم یہ لگائیں تو بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ بھی میں بتاتا جاؤں آئی پی ٹوانٹی ون کا جو انوارٹر ہے اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھتے ہوئے یوز نہیں کیا تو آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاہے آپ کوئی بھی بری سے بڑی کمپنی کا بھی ٹوپ کلاس کی کمپنی کا بھی لگا لیں گے تو تو اس کے اندر مسئلہ مسائل آ سکتا ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو کسی ویڈیو کے اندر کہ وہ آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے ابھی میں آپ لوگ کو یہ بتاتا جاؤں جو بڑے برینڈ ہے انوارٹرウ میکس کا جو انوارٹر ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں دینے والا ہوں پاکستان کے اندر اگر جو ٹوپ کلاس کے انوارٹر ہیں ان میں سے دیکھا جائے تو سولر میکس ایک بڑا برینڈ ہے سولر میکس کا جو چھے کلو وارڈ کا انوارٹر ہے فالکن سیریز کے اندر آپ لوگ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے سکرین پر بھی جلا دوں گا وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہے جو اس انوارٹر کے اندر انہوں نے رکھا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ کو ڈوال انپوٹ کی اور ڈوال آٹپور کی اپشن رکھی ہے لیکن پی وی کی اپشن جو ہے وہ سنگل ہی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے یہ پیور سائن ویو پاور فیکٹر ون کے ساتھ ہتا ہے اس کے اوپر مکمل نٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو ہر چیز بتائی گئی ہے اگر اس کے اوپر مکمل نٹیل سے بات کروں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اس انوارٹر کے اگر پرائز دیکھی جائے تو یہ انوارٹر آپ لوگ کو ملنے مال ہے دو لاکھ تیس ہزار پے کے اندر یہ انوارٹر آپ لوگ کو ملنے مال ہے تو بقائے اگر اس کی ورنٹی دیکھی جائے تو یہ لائف ٹائم ورنٹی کے ساتھ آپ لوگ کو ملنے مال ہے باقی پروڈیکٹ ورنٹی اس کی جو دو سال کی ورنٹی ہوتی ہے باقی سروس ورنٹی لائف ٹائم ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ اس سے کم بچڑ والا انوارٹر چوز کر کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ انوارٹر آپ لوگ کو ہی فرونس کا لگا سکتے ہیں زیونی کا لگا سکتے ہیں وہ آپ لوگ کو ایک لاکھ پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ ستر ہزار پی کے راؤنڈ بوڈ آپ لوگ کو ملنے مال ہے اگر آپ لوگ یہ وہ انوارٹر لگاتے ہیں تو آپ لوگ کا کافی زیادہ بچڑ نیچے آ سکتا ہے تو یعنی کہ پچاس سے ساٹھ ہزار پی آپ لوگ کا نیچے آ سکتے ہیں لیکن یہ انوارٹر اس وجہ سے چوز کی ہے کہ اس کی کوالٹی اور بڑا برینڈ ہے لوگ آپ لوگ کو بتا ہے بڑا برینڈ کی طرف جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ جو کمپلین ہے کنٹرول میں رہتی ہے تو اگر دیکھا جائے انوارٹر لگوانے کے بعد آپ لوگ کا ٹوٹل خرچہ کتنا آیا ہے کچھ لوگ ویڈاوٹ بیٹری کام کرنے والا سسٹم چلانا چاہتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ کا پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار پیہ ٹوٹل خرچہ آتا ہے جس کے اندر آپ لوگ پاکستان کا ٹوپ کلاس کا سولر پینل اور انوارٹر لگواتے ہیں باقی اگر دیکھا جائے آپ لوگ اس سسٹم کے ساتھ بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو لیڈ ایسٹ کی بیٹری لگائیں گے تو آپ لوگوں تیس سے پینتیس ہزار پیہ کی ایک ملنے والی ہے تو آپ لوگ انہیں چار بیٹری لگانی ہوں گی تو آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنی بیٹری کے اس کے اندر پیسے ایڈ کریں گے اسی طرح اگر آپ لوگ اٹھال ٹوپلڑر کی بیٹری لگانی ہوں گی تو چار بیٹری کی بیسے تقریبا آپ لوگ کا دو لاکھ روپیہ بننے والی ہے پچاس سے پچپن دار پہ کی ایک بیٹری ہے تو دو لاکھ روپیہ آپ لوگ رفص آئیڈیا لگا لیں تقریبا بیٹری کا تو دو لاکھ رپیہ لگانے کے بعد یہی سسٹم اگر آپ لوگ بیٹی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پرے گا تقریباً سات لاکھ تریسر ہزار پی کے اندر اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن اس کے اندر جتنا بھی یہ فنچنگ کا کام ہے یہ جتنا بھی اس کے اندر انسٹالیشن کی گئی ہے اس کے پیسے ایڈ نہیں کیے گئے تو اگر آپ لوگ ہم سے یہ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسمر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جس طرح کا وہ کام کروانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ چھوڑی سی معلومات یہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینکیو فر وچنگو مائی ویڈیو اللہ حافظ